خدا ونیس و مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو گوڈ مارننگ ویڈ جوشوا ٹی وی کے سیشن ٹو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج کی شخصیت جو ہے اس کے متعلق ہم سارا سے پوچھیں گے جی سارا جی جیسا کہ ابھی بشپ صاحب نے کہا کہ ہم پرانے ایدنامے کی شخصیات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو آج کی جو شخصیت ہے وہ ہے ایلی سردار قائن کی شخصیت ایلی سردار قائن تو ایلی کے نام کا مطلب پہلے بتانا چاہوں گا ٹھیک ہے جی ایلی کے نام کا مطلب ہے خدا بلاندو بالا ہے اور اس کے بیٹے کتنے تھے اس کے دو بیٹے تھے ہفنی اور فنحاس اور وہ کس قبیلے سے تھا سارا یہ آپ بتائیں گی جی ایلی سردار قائن جو ہے وہ لاوی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ پیشہ جو تھا ان کا وہ قاضی اور سردار قائن جی اور ان کی رہاش جو تھی وہ سیلا میں تھی اور سیلا میں وہ جگہ جہاں پر عید کا صندوق خیمہ اجتماع بھی رہا اور بائبلی صفت ان کی جو تھی وہ تھی کہ بیٹوں کو بدکاری سے منع نہ کرنے والا با یا شاید اس طرح منع نہیں کیا جس طرح منع کرنا چاہیے تھا تو سارا ایلی کی کل عمر کتنی تھی جی کل عمر ایلی کے جو تھی وہ نوے برس تھی جی نوے برس نوے سال کل عمر تھی اور بائبل میں ذکر جو ہے ایلی کا وہ ستائیس مرتبہ آیا ہے تو اس کے لئے اگر آپ ایلی کے متعلق خدا کے کلام میں سے اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر کھولے اور بائبل مقدس کھولے تو ایلی کے متعلق جو حوالہ جا ہے وہ پہلا سیمل پہلے باب سے چار ابو آپ تک ہے تو پہلے چار ابو آپ جو ہیں ان میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کس طرح ایلی کے متعلق اور سیمل کی پدائش کے متعلق اور یہ ساری باتیں ہمیں معلوم پڑتی ہے تو آپ بائبل مقدس کھول سکتے ہیں پہلے سیمل پہلے باپ سے چوتھے باپ تک تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایلی کے کردار پر بات کریں گے تو ایلی کے کردار پر بات کرتے ہوئے ہم سب سے پہلا کردار اس کا سارا سب پوچھیں گے وہ کیا تھا جی پہلا کردار کیا ہے جی جی جیسا ہم نے پیشے کے مطالق سیکھا کہ ایلی کا پیشہ جو تھا وہ قاضی اور سردار کا ہی تھا تو پہلے اس کے کردار کی خصوصیت ہی سردار کا ہے جی تو ایلی کا پہلا جو کردار کی خصوصیت ہے یا کردار تھا اس کا ایک وہ تھا سردار کا ان کے طور پر اس نے کردار ادا کیا تو خداوند خدا نے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں سے لاوی کے قبیلے کو چنا اور پھر اس میں سے حرون کے خاندان کو بلایا تاکہ وہ خدا کے زور کھڑے ہوں اور اس کی خدمت بچا لائے اور یہ خدمت کرنا بڑے عزاز کی بات ہے آج بھی جو لوگ خدا ان کی خدمت میں ہیں یہ ان کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کیونکہ خدا خدمت کے لئے بلاتا ہے خدا اپنی خدمت کے لئے میں چنتا ہے تو ایلی بھی لاوی کے قبیلے اور حرون کی نسل سے تعلق رکھتا تھا کہانت جیسے میں نے کہا ہے بہت بڑا عزاز اور استقاق تھا جس کے باعث باقی قبائل جو ہیں وہ لاوی کے قبیلے اور حرون قائن کے خاندان پر رشک کرتے تھے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سردار قائن کسی بادشاہ سے کام نہیں ہوتا تھا اور جب وہ کہانت کا خوبصورت لباس پہن کر چلتا اور گھنٹیا بجتی تو تمام لوگ اس کی شان اور شوکت سے لطف اندوز ہوتے کہ ہمارا رانما کس قدر شاندار ہے اور ایلی تو قاضی ہونے کی وجہ سے لوگوں کا انصاف بھی کرتا تھا اسی لئے عام سردار قائن سے اس کی عزت دوگنی تھی تو میں نے ایک بات کہی اس پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے سارا لاوی کے قبیلے اور رون قائن کے خاندان پر لوگ رشک کرتے تھے اس لئے کہ وہ خدمت میں تھے تو آج کے لئے ہم کیا کہیں گے اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ خدا کی خدمت میں جو خادم خدا کی خدمت کرتے ہیں جو امانداری سے اور سچائی سے خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں آج بھی ان کی بڑی عزت ہے اور مرتبہ اسی طرح سے اور میں یہ کہوں گا اگر آپ خدمت میں آئے ہیں تو پھر خدا نے فرمبردار جان کر ہمیں بلائے اور چنے تو پھر خدا کے ساتھ فرمبردار رہے آدمیوں سے عزت نہ ڈونے خدا کی فرمبرداری کریں وہ عزت خدا حسمانوں سے آپ کو دے دے گا ہیلیلویہ اس لئے میں یہ کہوں گا آج بھی خدمت میں آنا بڑا عزاز ہے بڑی عزت کی بات ہے لیکن اس وقت جب آپ کی بلوٹ ہو اگر آپ کی بلوٹ نہیں ہے اور آپ خدمت میں آگئے ہیں کوئی روپیہ پیسہ دوننے کے لئے یا اس لئے کہ کچھ مل جائے گا ہمیں یا سٹیٹس دون رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دنیاوی طور پر تو آپ کو وقتی طور پر تو آپ کے لئے رسپیکٹ کا باعث ہے لیکن آسمان پر اس کا عجر نہیں ہے خدا نے آپ کو بلایا یا نہیں اس بات پر اختفاء کریں گے کہ کیا خدا نے آپ کو بلایا ہے اگر بلاٹ نہیں اپنی بلاٹ کی تصدیق پہلے کریں اگر بلاٹ نہیں ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ خدمت میں نہ آئے اور اگر بلاٹ ہے تو پھر اس طرح خدمت کریں کہ خداون جلال پائے ہیلیلویہ پھر آپ کے غسیلے روئے بھی بچیں گی اور خداون بھی خوش ہوگا اور جو ردے آپ لگا رہے ہیں وہ گھاس پوس کے نہیں ہوں گے وہ سونے چاندی اور قیمتی پتھوں کے ہوں گے اور جن کا عجر آپ کو ملے گا خدا کے ذوری سے ہیلیلویہ پھر بے شک اس زمین پر کسی طرح کے بھی حالات میں سے آپ گزریں گے آپ کو آسمان پر عجر ملے گا کیونکہ آپ غاس پوس کے ردے نہیں لگا رہے تو ایلی بھی ایک ایسا سردار قائن تھا جس کی بڑی رسپیکٹ تھی اور وہ قاضی بھی تھا اور ایسی رسپیکٹ تھی جیسی ایک بادشاہ کی ہوتی جی کیونکہ قاضی اس وقت اسرائیل میں بادشاہ نہیں تھے تو وہ قاضی ہی بادشاہ کا کام کرتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ بادشاہ خدا ہے ہمارا خدا ہے اور ہم قاضی ہیں اسی لئے سیمیل آخری قاضی تھا اور خدا نراز ہوا بنی اسرائیل پر جب انہوں نے بادشاہ مانگا آگے جا کے پھر دیکھیں گے پھر خدا نے انہیں پہلا بادشاہ جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق دیا تو یہ سیمیل سے پہلے جو ہے اہلی قائن جو ہے اور آخری قاضی سیمیل تھا تو اہلی قائن کی دوسری خوبی جو تھی وہ یہ تھی کہ نرم دل مگر کمزور دل باپ اور نرم دل تو تھا وہ یہ اچھی بات ہے لیکن وہ کمزور دل باپ تھا اور اہلی کے مطلق اہلی کو اپنے بیٹوں سے بہت محبت تھی جو کہ ہونی چاہیے ہر کسی کو وہ ہر باپ کو ہوتی ہے مگر افسوس کہ وہ خدا کی بجائے ان کی زیادہ عزت کرتا تھا اور یہی ایک بڑے افسوس کی بات ہے ان کی بدگرداری کے باوجود اس نے انہیں کہانت کے عودوں پر فائز کر دیا اور وہ قربانیوں نیک خیانت کرتے اور خیمہ اجتماع میں کہ دروازے پر خدمت کرنے والی عورتوں کے ساتھ زناکاری کے مرتقب ہوتے تھے انہوں نے بتورے قائن اس قدر برا نمونہ پیش کیا کہ لوگ خدا ان کی قربانیوں سے اور یوں کہے عبادت سے گن کھانے لگے اور یہ بہت ہی برا نمونہ ہے جب آپ کے وجہ سے کسی کو ٹھوکر لگے اور آپ خدا سے دور ہوتے جائیں اسی لئے میں یہ پہلے کہنے لگا تھا کہ اگر آپ خدمت میں ہیں تو پھر آپ کی وجہ سے کسی کو ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے اگر کچھ لوگ خدمت میں ہیں اور ان کی وجہ سے لوگوں کو ان کے کردار سے ٹھوکر لگتی ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے چونکہ آپ کو لوگوں کو جیتنا ہے آپ کو اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہے یہ ان کا کردار اچھا نہیں تھا اس کے بیٹوں کا تو ایلی کائن نے باپ ہونے کے ناتے انہیں اس طرح جو ہے وہ منع نہیں کیا جس طرح اسے منع کرنا چاہیے تھا کبھی کبھی آج بھی لوگ اسی طرح کرتے ہیں اور اس کے مطلق لکھا خدا سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کرتا تھا یعنی خدا کی عزت کو اسے اوپر رکھنا چاہیے تھا اس کے بیٹے جب برا کام کرتے ہیں خدا کی عزت دعو پر لگاتے ہیں تو اس نے اس بات کے لئے کام ادیان دیا اور اپنے بیٹوں کو منع تو کیا ہوگا لیکن اس طرح منع نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا یعنی سختی سے جی سختی سے منع نہیں کیا خدا کی عزت کا جو ہے وہ اس طرح پاس نہیں رکھا چارس پرجن کہتے ہیں کہ خاندان کا محول یا تو انسان کی تعمیر کرتا ہے یا اس کی زندگی میں بربادی کے ایسے بیج بودیتا ہے جس کی فصل اس کی آنے والی نسلیں بھی کٹتی ہیں تو اس لئے یاد رکھیں کہ آپ کے خاندان کا محول کیسا ہے اور وہ قوم کی تباہی کا بھی سباب ہوئے قوم بھی اس دن بہت سارے لوگ مارے گئے اور عید کا صندوق بھی چھن گیا اور کیونکہ جنگ میں عید کا صندوق لے گئے تھے تو یہ ایک شخص یا دو لوگوں کی اس کے دو بیٹوں کی اس خدا سے جو ہے نافرمانی کے سبب سے قوم کو بھی دوکھ اٹھانا پڑا تو میں کہوں گا جب آپ خدمت میں ہیں تو فرمبردار رہے اور خودی کا انکار کرے اپنی سلیب اٹھائیں خدا ان کے پیچھے چلے اور جیسا یہ سمسی نے کہا ہے سب سے بڑھ کر سب سے پہلے خدا ان یہ سمسی خدا ان خدا کی عزت اس کے بعد کوئی اور آمین پھر وہ آپ کے رشتوں ناتوں کو بھی ٹھیک رکھے گا آپ فتح مند زندگی گزاریں گے آپ برکت بھی پائیں گے ہیلیلویہ اور تیسری اس کے کردار کی خوبی سارا کیا ہے جی تیسری کردار کی خوبی یہ تھی کہ وہ روحانی بصیرت کے مالک شخص تھے جی چونکہ وہ بزرگ ہو گئے تھے اور ان کی بنائی کم ہو گئی تھی ہیلی قائن کی جو جب ہنہ حیکل میں گئی دعا کے گھر میں دعا کرنے ہاں جی دعا کرنے کے لئے گئی تو وہ یہ پہچان نہ سکے کہ یہ عورت دعا کر رہی ہے یا یہ نشے میں ہے کیونکہ اس کے موں سے الفاظ جاری نہیں تھے صرف اس کے ہونٹ جو ہے وہ ہل رہے تھے اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے ایلی کو تو اس نے اسے دعا خیر دیتے ہوئے کہا کہ سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اسے مانگی پوری کرے خدا مند ایلی سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ اب کی بار وہ چھوٹے سیمل سے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ سیمل جو ہنہ کے ہاں پیدا ہوا وہ دودھ چھوڑانے کے بعد اسے خدا کی زوری میں چھوڑ گئی تھی جب ہم آگے سیمل کے کردار پر جائیں گے پھر تفصیل سے سیکھیں گے تو اب خدا چھوٹے سیمل سے بات کرنا چاہتا تھا اور جب خدا سیمل کو پکارتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آواز ایلی کی طرف سے آئی اور باگ کر ایلی کے پاس چاہتا ہے کہ آپ نے مجھے بولایا ہے تو پہلے پہل ایلی نے یہی سمجھا کہ شاید اس کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے اور پھر اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بلایا لیکن آخر کار ایلی چونکہ روحانی تجربہ رکھتا تھا وہ سمجھ گیا یہ ضرور خدا کی آواز ہے جو اس وقت سیمل کو پکار رہی ہے اور یاد رکھے جب اس نے یہ محسوس کر لیا سیمل کی آواز ہے تو اس نے اپنے روحانی تجربے کی بنا پر کہا کہ جا کر لیٹ جا اور اگر وہ تجھے پکارے تو کہنا کہ اے خدا مند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے ہیلیلویہ یہ ایلی کا روحانی تجربہ تھا خدا کی آواز سننے کا تجربہ لیکن اس کی اس وجہ سے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو منع نہیں کیا کبھی کبھی لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں اس بات کو خدا نے پدائش اٹھارہ باب میں ابراہم کے متعلقہ کہ میں چانتا ہوں میرا بندہ ابراہم اپنے بیٹوں کو میری راہ پر چلنے کی وسیعت کرے گا یہ بڑی خاص بات ہے سارے زمانے میں سے ابراہم کو چلنے کی ایک ریزن تھی وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے گا اور آج لوگ نہیں تربیت کرتے بہت سی ماہیں بھی نہیں کرتی میری عزیزو خدا کے لوگو یہ بڑی ہی دکھ کی بات ہے جو اب ہم کرنے کو جان رہے ہیں بہت سارے خادم جو ہیں وہ بہت زیادہ روحانی طور پر مضبوط ہیں اور ان کی روحانی بصیرت بہت زیادہ ہے لیکن ان کی اولاد اس طرح سے خدا کے ساتھ وفاداری سے نہیں چلتی کیونکہ انہوں نے ان کو اس طرح سے کلام کے مطابق جو ہے ان کی تربیت نہیں کی اور بہت ساری ماہیں بھی ایسی ہیں جو بہت دعا گو ہیں دعا کرنے والی ہیں لیکن جب اولاد کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ بالکل نرم دل جیسے نرم دل باپ ہے اسی طرح نرم دل ماں بن جاتی ہے اور پھر وہ خدا کے احکام جو ہے انہیں بھول جاتے ہیں اور پھر ماں باپ علی محبت اور شفقت جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے اس تربیت کے تو آج جوشوا ٹی وی کے وسیلے میں آج بہنوں کو اور بھائیوں کو جو خدمت میں ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ خدا کے کلام کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائس نہ کریں جب آپ خادم ہیں اور خادمائے ہیں اور خدمت میں ہیں تو پھر اپنی اولاد کے اس طور سے تربیت کریں کہ وہ آگے چل کر نہ صرف آپ کی عزت اور احترام کو بڑھانے کے قابل ہوں بلکہ وہ خدا کے مرتبے اور اس کا جو خدا کا ایک احترام ہے اس کو بھی اپنی اگلی نسل کو بتانے والے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک سچا واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کس طرح سے وہ یہ کہ ایک دفعہ خادم سٹیج پر کلام سنا رہا تھا پاکستان میں ہمیں اپنے کلچر کا خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کو بتانا ہے وہ پہناوے میں اپنے فیشن میں اپنے کلچر کا خیال رکھے اگر آپ خادم ہیں تو یہ نہیں آپ تو خادم ہیں لیکن وہ لڑکوں نے گتے رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی اور وہ پونیاں پہنی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ناچنے والوں کے اور فلمی لوگوں کی دنیا کی طرح کہ ان کے سارے اٹھنا بیٹھنا رینسین ہے فرینڈز ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ضبور ایک میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا تھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا شریعت پر اس کا دیان ہے کیا خادموں کے بچوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہ دوسروں کو تو تربیت کرتے اور یہ ایک سچا واقعہ جو میں بتانے لگا ہوں کہ ایک خادم سٹیج پر پاکستان میں یوت کانفرنس میں گئے اور جب وہ کچھ کہنے لگے یوت کے مطلق تو وہ وہاں یوت کھڑی ہو گئی کچھ سال پرانی بات آئیے اور وہ یوت کھڑی ہو گئی اور یہ واقعہ تمام پاکستانیوں کو معلوم ہے اگر آپ باقبر پاکستانی ہیں تو تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا بتائیں گے آپ کے اپنے بچے ان کی زندگی دیکھیں انہوں نے تنی تنی بڑی گتے بنائی ہوئی ہیں کونیاں پہنی ہوئی ہیں اور کیا کیا فیشن کی ہوئی ہیں اور وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں شرابیں پیتے ہیں اور پیسہ آگیا آپ کے پاس اور آپ کے بچے آپ نے بچوں کو تو کنٹرول نہیں کیا تو آپ ہمیں کیا سنائیں گے لٹرلی یہ بات کر رہا ہوں وہ خادم سٹیج پر رونا شروع ہو گئے وہ رونا شروع ہو گیا اور اس نے کہا میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر کو ٹائم نہیں دیا میں نے باہر لوگوں کو ٹائم دیا تو میں خادموں سے کہوں گا کہ اپنے گھر کو بھی ٹائم دے باہر صرف ٹائم نہ دے شاید ایلی کے معاملے میں جب ہم سوچتے ہیں تو کس طرح کے حالات تھے لیکن آج کے حالات پر ہم نے نظر دھڑانی ہے یہ ایلی کے واقعہ جو ہے شخصیت جو ہے یہ ہمیں بھی بہت کچھ سکھاتی ہے خادموں کو بہت سکھاتی ہے یہ ہمارے لئے بھی ایک تربیت کا باعث ہے کہ ہم نے سوچنا ہے اس بارے میں تو چوتھی کردار کی خصوصیت تھی وہ ایک ڈاماڈول شخص تھا ایلی ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار قاضی اور سردار کائن ہونے کے باوجود ایمان میں ڈاماڈول تھا اس نے اپنے بیٹوں کو بدکاری سے نہ رکھا اور جب اسرائیل فلسطینوں سے شکست کھا رہا تھا تو بعض اسرائیلی آ کر عید کے صندوق کو خیمہ اجتماع سے اٹھا کر لشکر گاہ میں لے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے جب عید کا صندوق ہوتا ہے بیچ میں تو خدا کی ضروری ہے اور خدا فتح دیتا ہے یاد رہے کہ خدا ان خدا نے ایسے کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا تھا اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا غالباً وہ اس کے بیٹوں فنی اور فنہاس کے کہنے پر اس طرح کامل کرنے کی طرف مائل ہوئے اپنی من مانی کے باعث وہ جنگ آرگے عید کا صندوق بھی چھن گیا اور عید کا صندوق چھن جانے کے باعث بڑی شرمندگی اور بھیجتی ہوئی کہ ان کا خدا کمزور خدا ہے انہوں نے خدا کی بھی بھیجتی کروائی آج بھی بہت سارے لوگ ایمان میں جب ڈامن ڈول ہو جاتے ہیں چونکہ وہ نافرمان تھے اس لئے ان کے باعث خدا کی عزت بڑی نہیں نافرمانی کے باعث خدا کی بھی بھیجتی کروائی تو کردار کی پانچویں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ حشمت کے اٹھ جانے کا سباب ہوئے یہ بیٹے ایلی قائن کے یہ بیٹے خدا کی حشمت کے اٹھ جانے کا سباب ہوئے کازیوں کے زمانے اور دیگر موقعوں پر تو عوام الناس کے گناہ کی سزا قومی شکست کی صورت میں ملتی تھی مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قوم کے رانماؤں کے گناہ کے باعث بنی اسرائیل قوم شکست سے دو چار ہوئی اور قائنِ آزم اور اس کے بیٹے علاق ہوئے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب یہ خبر ایلی تک پہنچی کہ عید کا سندگ چھن گیا اس کے دونوں بیٹے مارے گئے ہیں تو وہ بھاری بار کم شکست تھا وہ کرچی سے گرا اس کے گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا اور اس کے بعد ایلی کی بہو اور قائن فنحاس کی بیوی نے ایک لڑکے کو جنم دیا اور اس کا نام یہ کہہ کر یقبود رکھا کہ حشمت اسرائیل سے جاتے نہیں اس لئے قید کا سندگ چھن گئے تھا میرے عزیز ہو مجھے اور آپ کو خدا کی حشمت کا خیال رکھنا ہے خدا کی فرمبرداری کریں آپ برکتیں پائیں گے اور جب آپ خدا کی فرمبرداری کریں گے تو پھر سارا ہم بتایا کرتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی برکت پائیں گے جب آپ خدا کی فرمبرداری کریں گے آپ کی نسلیں بھی برکت پائیں گے آپ خدا کے پیارے ہو جائیں گے مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی خدا کے ساتھ چلنا ادھر ادھر کلچر کو دیکھ کر آج جیسے آج کل ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح ٹک ٹاک نے لوگوں کو گرہ ہوئے اور ایسی گیمز ہیں اور میں ہم منع کرتے رہتے ہیں سارا ہم اکثر منع کرتے ہیں جوان بیٹیوں کو خاص طور پر کہ یہ نہ کریں بیٹوں کو نہ کریں یہ آپ کا کردار نہیں ہے آپ مسیح کی بیٹیاں ہیں مسیح کے بیٹے ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں دنیا کے ہم شکل نہیں بننا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جو بھی کرنٹ چل رہا ہے وہ اس فیشن کو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ ہمارے والدین کی اس میں عزت ہے یا نہیں ہے اور ان کے اپنی بھی بڑی بیزتی ہوتی ہیں یہ حیائی کے کام ہیں اور کلام میں تو پھر وہی لکھا ہے کہ ہمیں دنیا کے ہم شکل نہیں بننا بلکہ اقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت مسیح پر ڈالتے جانا ہے بدلتے جانا ہے مسیح کی صورت پر ڈالتے جانا ہے آئیے آج کے اس پروگرام سے ہم کہیں گے کہ آپ مسیح کی صورت پر ڈالیں آپ کا خاندان مسیح کی صورت پر ڈالیں برکتیں پائے اور یہ نہ ختم ہونے والی برکتیں ہیں جو آپ کی نسلوں نسل در نسل جاری رہتی ہے پریزتو لڑ آئیے اب ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں جتنے بیمار ہیں اپنے سروں پر اپنے ہاتھ رکھ لیں آپ دیکھتے ہیں خداوند کس طرح قدرت کے ساتھ جو ہے وہ موجزات کرتے ہیں اور کس طرح خداوند اپنے جلال کے لئے بیماروں کو چنگا کرتے ہیں اور آپ چینل پر دیکھتے ہیں کس طرح خدا موجزات کرتے ہیں تو آپ ہماری عبادات میں بھی یہاں آ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبادات میں آنے کے لئے اڈریس نیچے دیا ہوا ہے ہم راول پنڈی میں ہیں آپ فیض آباد آ کر یا پیر ودائی کے اڈے میں آ کر وہاں سے اتر کر آپ ہمارے پاس ہولی فیملی ہاسپٹل کے پاس راول پنڈی میں بٹ چوک میں محلہ رجہ سلطان میں آ سکتے ہیں یہ سارا اڈریس دیا ہوا ہے میں پھر بھی آپ کے لئے دوبارہ بول رہا ہوں کہ ہم راول پنڈی میں ہوتے ہیں جی سارا ایک بار آپ بتا دیں ہم راول پنڈی اسلام آباد سے جوشوا ٹیلی ویژن جو ہے اس کو چلا رہے ہیں اور آپ سے درخواست ہے اگر آپ ملک پاکستان کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ راول پنڈی آ کر ہم سے دعا کروا سکتے ہیں اور ہمارا جو عبادات کا وقت ہے جی عبادات کا جو وقت ہے جمعے کی عبادت خاص شفائیہ عبادت ہوتی ہے اور اس کا وقت جو ہے وہ شام پانچ بجے سے ہے اور اتوار کی صبح جو ہے وہ دو عبادتیں ہوتی ہیں پہلی عبادت آٹھ بجے آٹھ بجے اور دوسری عبادت دس بجے آپ ان عبادات میں شریک ہو اور اپنے خاندانوں کے لئے اور اپنے لئے برکات کو حاصل کریں آمین آئیے اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے سر پر آتھ رکھ لیں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے ہیلیلویہ 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 ہسمانی باپ ترہ شکر کرتا ہے جو فرمانبردار ہوتے ہیں ترے ساتھ تُو نے برکتیں دیتا ہے خدا ہم دے اس وقت ہم تیرے پاس آئے ہیں اور تُو نے کہا جاؤ دو یا تین میرے نام سے مل کر بیٹھیں گے اور میرے نام سے کٹھے ہوں گے اور میرے نام سے مانگیں گے تو میں انہوں دھوں گا اور خدا ہم یہ بادہ راستبازوں کے لئے امانداروں کے لئے خدا ہم مل کر تیرے پاس آئے ہیں خدا ہم دے اس وقت جو جوشوا ٹی وی دیکھ رہے ہیں خدا ہم دے ان کو جتنے بھی اس وقت سامنے بیٹھے ہیں جوشوا ٹی وی کے ہم دعا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہر طرح کی بیماری کرس روگ دردیں بیماریاں لانتیں یسو کے نام میں چلی جائیں ہر طرح کی لانتوں شگر کی بیماری ہارٹ کی بیماری گردوں کی بیماری ہر طرح کی کینسر کی بیماری ہر طرح کی ٹی بی کی بیماری ہر طرح کی جو کا درد ہر طرح کی شگر کی بیماری بلیک پریشر کی بیماری یسو کے نام میں تجھے حکم دیتے ہیں ہر طرح کی حکم زوری کی تاثیریں یسو کے نام سے یسو کے نام میں چلی جائیں ہر طرح کی بیماریاں چلی جائیں تیرے لوگ شفا پائیں اور خدا جن کی درخواستیں آئی ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر یا کالز کر کے جنہوں نے درخواستیں دی ہیں ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں تو ان کو شفائیں بہالیاں اور بھرکتیں دے اور انہیں بلیش کے گندے ہاتھ سے چھوڑا لے تاریخی کی قوتوں کو ڈانٹتے ہیں جادو ٹونے کی تاثیروں کو ڈانٹتے ہیں اور تیرے لوگ برکت پائیں یسو مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں آمین میرا ایمان ہے جب آپ ایمان کے ساتھ ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں اور آپ دعا میں مارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور جب ہم دعا کرتے ہیں خدا کا پاک روح آپ کو چھو رہا ہوتا ہے تو ایمان رکھے جب آپ شفا پاتے ہیں آپ ضرور یہاں اور کل صبح پھر ملیں گے اور کل رات دس بجے بھی ملیں گے آمین اور اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو بتائیں ہم آپ سے کس طرح سے اجازت چاہتے ہیں اجازت چاہنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی جو لوگ جوشوہ ٹی وی کو اپنے حدیعہ جات بھیج رہے ہیں اور اپنے آفرنگز بھیجتے ہیں ان کے ساتھ اپنی خاص دعایا درخواست بھی ہمیں بھیجا کریں تاکہ ہم آپ کے حدیعے کے ساتھ آپ کی بھیجی ہوئی درخواست جا ہے اس کے لئے بھی آپ کے خاندان گھرانے کو دعاوں میں رکھیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ جوشوہ ٹی وی کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی پسندیدگی کے ہم شکر گزار ہیں اور اسی طرح سے آپ جوشوہ ٹی وی دیکھتے رہیے کیپ پرینی کے ساتھ ایسی طرح کیا ہے اور بی بلیست اور کیپ پرینی کے ساتھ ایسی طرح کیا ہے گوشوہ ٹی وی دیکھتے ہیں گوشوہ ٹی وی گوشوہ ٹی وی گوشوہ ٹی وی آمین گوشوہ ٹی وی